سرکار ابو طالب کی طرف شہلان ہوا کال روٹی پھر سرکار عمران کی گھر گوشت اور روٹی کا احتوام ہوا پورا مکہ کھانا کھانے آگیا روٹی کھا کے فارغ ہوئے ابو طالب نے تقریر شروع کی ہاں بھئی غریب ہو جسے شاکہ قرآن لے کر آئے پورے مکہ میں یا خدیدہ کا گھر امیر تھا یا عمران کا گھر باقی تو کرزیں معاف کر آکر آگے غنیب اندر رہے غریب ہو آؤ اپنی غربت ختم کرو ابو طالب تمہارے لئے کیسی سقیم لے کر آیا آج کے بعد تم غربت کا رونا نہیں رہو گے یہ جا کے پارٹنر بنو گے انہوں کا خدیدہ تنکو یہ بالکل ہے سیجسے میں کسی چھاپڑی والے سے کہوں کہ پی آئی اے سے پارٹنرشپ کر لے پبلک پریشانی اسے گا سردار تیرے چہرے میں مزاق جھڑتا نہیں ہم پورے مکہ والے اپنی ساری جائدات بیج بھی دیں پھر بھی اس کی برابری ممکن نہیں آپ کیسے فرماتے ہیں ابو طالب نے فرمائے گھبراؤ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے آو یہ اپنی حیثیت کے مطابق منافع دے گی ایک اونٹ لے آو کافلہ واپس آ جائے گا دو اونٹ لے جانا ایک بکری لے آو کافلہ واپس آئے گا پانچ بکرییں لے جائے کچھ غریبوں کی گردنیں ابھی جھکی ہوئی تھی کہ عمران پھر بولا مرغی بھی ہے تو لے آو کافلہ واپس آئے گا بکری لے جانا ایک میرے جیسے بندہ بھی بیٹھا تھا جہاں تھا بھولنے کا شوق تھا وہ کھڑا ہو گیا انڈل آ سکتے ہیں عمران نے ہش کیا فرمایا تو انڈلے لے آئے کافلہ واپس آئے گا تجھے بھی نام ملے گا رئیشت اور عرب کو ابھی تک عمران کی سکیم سمجھ لیں آئی پریشان تھی کھانا پلے سے کھلا دیا پارٹنر میرا بنا دیا خیر جتنا کوئی دینے کے لیے کہا ہے اتنا تمہیں صدقہ خیرات کر دیتی ہوں سامینہ گرامی قبر خدیت اور قبرہ کو ابھی تک جناب عمران کی سکیم کی سمجھ لیں گئی ساری رات مستر پہ سوٹی رہی سردار مکہ نے کیا کیا پھر یہ کہا کہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگی سردار کبھی حکمت سے خالی کام تو کرتے نہیں اور آخری فکرہ اپنے آپ سے کہا کہ سو جا خدیجہ کہاں ذہنیت ابو طالب اور کہاں تیرا چھوٹا سا دماغ اتنے بڑے سردار کی حکمتی عملی بھلا تیری سمجھ میں آتی ہے صبح ہوگی عمران کی حکمتی عملی کو سمجھ لیں گے صبح اٹھی لوگ آئے مال جمع ہو گیا تیسرے در خدیجہ کا کافلہ جانے لگا اونٹھ روانہ ہونے لگے خدیجہ تو قبرہ نے منظر دیکھا کہ لٹیرے چور میزے لے کر حفاظت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہہ رہے خبردار جیسرے کی شرونٹ کو چھیڑا ہمارا مال کافلہ واپس آیا پہلے سے پانچ گناہ زیادہ رئیست البلد کو منافع ہوا شریف شہجادی نے اصل مال ایک طرف رکھا منافع کے دو حصے گئے ایک حساب نہ ایک امران کا حدیعہ ستر غلام تھالوں کے اندر ذر و جہوارات سجا کر حریر و دیبہ کے پردے اوپر ڈال کر کتار اندن کتار ملکہ انجیل کے ساتھ چلے مخدو سید ضرور خوش ہونا باقیوں کی اپنی مرضی ہے مخدومہ چارین ان کے درمیان میں اس طرح سے چلی جیسے چودویں کے چاند ستاروں کے درمیان جھرمت کے اندر تشریف لے کر جاتا ہے پردہ ہوا شہجادی تشریف فرما ہوئی اور رئیس مکہ کو دیکھے کہا بہت شکریہ آپ کی حکمت عملی نے تو قیامت تک کے لیے میری تجارت کو بڑی حفاظت دے دی میں شکریہ کے طور پر کچھ حدیعہ لائی تھی قبول فرمائی اس نے حدیعہ آگے کیا عمران اٹھ کے کھڑے ہوئے دستار درست کر کے کہتے ہیں بیٹی حاشمی احسان کر کے اجرت نہیں لیتے سرکار ہوا کیوں بیٹی ہم حاشمی خدمت کر کے اجرت نہیں لیتے دوپتہ سبھال کے خدیجہ اٹھیں سرکار کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے میں بھی مفت احسان قبول نہیں کرتی دو سرداروں کے درمیان گفتگو تقرار پکڑ گئی خدیجہ کہتی تھی احسان کیا ہے حدیعہ قبول کریں ابو طالب کہتے تھے میری نسلوں کی توہین ہے احسان کروں اور اجرت لوں سردار تھے سردار تقرار ایک بات پہ ختم ہو گیا کہ کوئی تو حکم کریں فرمائیے لے جاؤ جارو جواہر میرا بھتیجہ جوان ہو گیا ہے یتیم تھا ہم نے اسے پالا تھا بہت شریف ہے اماندار گارنٹی ہماری ہوئی اپنی تجارت کا کچھ مال اسے دو تاکہ وہ تجارت کے نشے وہ فراز دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں سرداروں کے درمیان معاہدہ طے پھا گیا اگلی شبہ اپنے بھتیجے کو پہلا انٹرویو دلوانے کے لیے ابو طالب لے کر چلا ہو سید الانبیاء واللیل کی ظلفوں میں کنگھی کر کے جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے چلیں اور راستے میں شفیق چچا تسلیہ دے رہا تھا بہت اچھی ہے زبان کی بہت اچھی ہے ہم اس خاندان کو بڑا پرانا جانتے ہیں عربوں میں شرافت یہ تمہارے گھر پہ ہے یا ان کے گھر پہ شریف شریف سے ملنے چلا لا زبان لا زبان سے ملنے چلا جیسے یہ آپ پہنچے دروازے پر آ کر رکھ گئے حریر و دیبہ کے ریشوی پر دے لٹکے ہوئے تھے جمال مصطفی کی کرنے ملکہ انجیل کے محمد سرہ میں پہنچی نرم بستر پر خوشبو مصطفی کو محسوس کر کے کوئی اتنے شان سے اٹھی کھا دی جا اور اٹھتے ہی کنیزوں کو جھاٹنے لگی تم نے جگایا کیوں نہیں سردار نے آنا تھا عمران نے کہا وہ دروازے پر ہیں بغیر نالین کے دوڑی اور اب جو پردے پردے سے پردے کے باہر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر ابو طالب کے پہلوں میں کھڑی ہوئی نظر ابو طالب بولتے ہیں خدیجہ جواب نہیں دے پاتے جی جی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر تو تم کتنا مال پھیج ہوگی سارا نوجوان جانتے ہیں فاسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن خدیجہ چاہتی تھی کہ میرا ایمپریشن پڑ جائے کہ کتنی امیر ہوں بہت بڑا کافرہ تیار ہوا اپنے غلام محسرہ کو بلائے محسرہ تو نے کچھ نہیں کرنا اونٹ کی رسی تک نہ پکڑنا چپ کر کے ساتھ جا صرف اس کی کردار پر نظر رکھ کہ عبداللہ کا بیٹا ہے کیسے اور دیکھو کافلہ بعد میں آتا رہے کوئی خاص خبر تمہارے پاس ہو تو پہلے آ جانے کافلہ گیا شام میں تجارت ہوئی کافلہ واپس آیا مکہ کے باہر کافلے پڑاؤ کرتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور عرقوں کی عادت کافلہ رک گیا اور محسرہ دھوڑا دھوڑا آ گیا بیتابی سے خدیجہ پہلے سے منتظر تھی کرشی میں شہزادی تشریف فرما ہوئی پردے کے پیچھے چہیتہ نوکر کھڑا ہوا بیتابی سے خدیجہ چاہتی ہے کہ یہ بھولیں نوکر چاہتا ہے مالک اجازت دے تو بھولو دونوں بیتابی اکٹھی شروع ہوئی بی بی نے پوچھا اور سوال نے محسرہ کو چونکا دیا مصطفیٰ کوئی عہب تھا نہیں یا کی کر دے لاہور ایک مومن کا رشتہ آیا انہوں نے کہا منہ کی کر دے انہوں نے کہا ماتم کر دے سچا واقع ہے اور انہوں نے رشتہ دے چھڑیا اے بیان کرو میں اسے نہ کہلے گا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ سجا کوئی نہیں عربوں میں ہاشیوں سے زیادہ کریم کوئی نہیں حاشمیوں میں عبدالمطلب کے گھار سے زیادہ سخی کوئی نہیں ان سے زیادہ کریم کوئی نہیں ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں حاشم کی پوری اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حشین کوئی نہیں اور اس کے در نعیاب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فرماتی ہے محسرہ میں نے پوچھا ہے اے بتاؤ کہہ لگا خالقہ عظیم ہے خلقہ کریم ہے گفتار کا صدیق ہے رفتار کا شریف ہے بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے کوئی عیب بتاؤ کہ بی بی جہاں پہ قدم رکھتا ہے اس قدم کی برکت سے برکتیں پھیل جاتی ہیں جیس پتھر کو اس کی جوتی چھولے اقیقی یمنی بن جاتا ہے جیس گلی سے گزر جائے درخت جھوک جھوک کے سلام کرتے ہیں جیس طرف موڑ جائے بادل اس کے سر پہ سایا کر کے چلتا ہے بی بی فرماتی ہے میں نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کر کہ بی بی کریم اتنا ہے خود آخر میں کھاتا ہے پہلے ساروں کو کھلاتا ہے بی بی نے فرمایا اے بتاؤ کہ بی بی سفر میں پسینہ آتا ہے پسینے میں بدبو ہوتی ہے ہم بدبو کو دور کرنے کے لیے اہلِ عرب اتریات کا استعمال کرتے ہیں لیکن در عزت کی قسم دفعہ سفر میں گرمی بھی تھی پسینہ بھی آیا پسینے سے بدبو بھی آئی لیکن کسی کو اتر استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اس کے بدن کا پسینہ موشک سے بہتر ہے امبر سے آلہ ہے کستوری سے نیرالہ فرمایا محسرہ یمن کی جائدات دوں گی پانچ اونٹ مال سے لدے ہوئے خوش ہو گیا میرا ایک کام کر کیا میرا رشتہ لے جاؤ دو علم غازی کے میرے سامنے تاریخی ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور نے رشتہ نہیں پھیجا پہل کی خدیجت القبرہ میں پیغمبر رشتہ مانگ لیتے تو دو خطرے بڑے خطرناک تھے ایک تو مولوی خطرہ بن جاتے ہیں وہ کہتے تھے امیر عورت کو رشتہ بھیجوانا سنت رسول سامین اگرامی پہلی خرابی کرنی تھی مولوی نے یہ کہتا جو امیر عورت دیکھتا رشتہ بھیجوانا دیتا ہے میں نے تو میٹھے میٹھے رسول کی سنت میں عمل کیا اور اس میں کوئی شک نہیں پورا گھر میٹھا ہے اور یہ واحد میٹھا ہے جو شگر والے کو منہ نہیں صرف حرامی ہے اس گھر کو نقصان دے سمجھتا ہے یہ تو اتنا میٹھا ہے کہ ان کی محبت ہو تو شاید بھی بھیگا لگ رہے لگ جاتا ہے سامین اگرامی اور دوسری خرابی یہ ہوتی کہ لوگ اگر رشتہ حضور بیٹھے ذہنیت مصطفیٰ پر شاک کرتے کہ دولت دیکھ کر رشتہ بھیجا ہے مشن پیغمبر کو نقصان ہوتا ہوں میں فکرہ کہتا ہوں لیکن صاحب معرفت کے لیے خدیجت القبرانِ عزتِ مصطفیٰ کی خاطر عورت والے ناش کو توڑ کر اپنا رشتہ محمدِ مصطفیٰ کو خود بھیجوایا اللہ کی عوازِ خدیجہ حل جزاال احسانِ اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں آج تو نے اپنے عورت ہونے کی پرواہ نہیں کی اپنا رشتہ میرے محمد کو خود بھیجوایا جا میں اللہ قیامت تک کرزہ اتارتا رہوں گا جب بھی کسی کی شادی ہوگی مولوی پہلے لڑکی سے پوچھے گا پھر دولہ کے پاس پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا وہ ہاں کرے گی تو پھر اس سے پوچھے گا ابتدائے نکاح انکہتوں سے ہے میں نکاح کرتی ہوں مرض قبول کرتا ہے یہی طریقہ ہے یہ سنتِ خدیجہ ہے یہ سیرتِ خدیجہ ہے جا میرا رشتہ لے جا کیا کہا دوں گی یمن کی جائدہ آپ پانچ اونٹھ لے دے ہوئے لڑک لہ نوکر تھا محسرا کہہے گا بی بی کام زیادہ ہے اجرت تھوڑی ہے خدیجہ حیران ہوگی کہتی میں حسرا کیا کر رہے ہوں یمن کی جائدہ دیکھی ہے کبھی بھی رکھ جائدہ دیں جنت کا وعدہ کر سمجھ گیا پوش گھار میں جانے والی ہیں جہاں کام سے کام فقیروں کو انعام میں جنت دی جاتی رشتہ لے کے چلا حضور علیہ السلام کے پاس آیا بازار میں سرکار کھڑے ہو کر کوئی چیزیں خرید رہتے پہلی پہلی تا فتن خواہ ملی تھی سامہی نے کہ پہلی تر خواہ یوں چیزیں خرید رہے ہیں اور محسرا نے بات چھیڑی کیسے خود بخود کہہ دیں شادی کرو ڈریکٹ تو نہیں چھیلے شریف طریقے سے چھیڑتے ہیں اور سرکار طبیعت کیسی ہے سامہی ٹھیک 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 سامان خرید رہے ہیں اچھ 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 کیس کے لیے فرما میری چچی ہے اس نے اممہ کی طرح پالا ہے مجھے پہلی تر خواہ ملی تھی تو میں نے کہا اس کے لیے ناظر لے کر جاؤں چچی کو کھلاتے رہ گئے یا شادی وادی کبھی رہتا ہے سرکار نے فرمایا نہیں شادی تو کرنی ہے کوئی رشتہ رشتہ دیکھ لیا فرمایا بھی نہیں دیکھا ایک میری نظر میں ہے بڑا اچھا رشتہ گھر کو ہو دی سرکار نے فرمایا بتاؤ میری مالک ہے نہیں فرمایا ہاں وہ کہتی ہے میرے مالک بن جاؤں میری مالک ان کہتی ہے میرے مالک بن جاؤں چہرہ مصطفیٰ پہ شرم و حیاء کی لقیر آگئی فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا ابو طالب سے قرآن کہتا ہے یہ وحی کے بغیر بولتا نہیں پھر جو تم نہیں بولتے ہو دیل میں ہی سوچ لو کہ یہ مصطفیٰ نہیں پوچھ رہا تھا شادی اللہ پوچھ رہا تھا اللہ اور پوچھ رہا تھا ابو طالب کی مرضی تیری مرضی ہے شادی کرو محمد کی جو بندے چپ کر گئے ہو ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ اب اللہ میاں ابو طالب کی مرضی پوچھے گا جاؤ اللہ میں اکبان سے پوچھو اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اس نے ہاں کی ہاں کی اس نے ادھر ہاں کی ہاں کی مصطفیٰ نے کہا میں سجاؤں گا اسے بھتیجے کو سجانا شروع کیا واللیل کی ظلفوں میں کنگھی دی یاسین کا سہرہ تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہمول بفرہون کے خزانے آجینو صدہ نووے خوش نہیں ہوندہ جس کا عقیدہ ہوگا اسے صدہ ہے یاسین کا سہرہ تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہمول بفرہون کے خزانے شرابن تہورہ کے ساغر پیغمبر کی پہلی اور آخری بارات چلی پہلی اور آخری بارات شادیاں اور ہوئی ہیں صرف پہلی نہیں آخری بھی دولہ بن کے محمد سربتون کی ماں کے دروازے پہ گیا ہے باقیوں کی ڈولیاں احترام مصطفیٰ میں وارث گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں تاریخ سے ثابت ہے عزت مصطفیٰ جو تھی توجہ ہے گا نہیں عالمین کے رسول جو تھو باقی احترام میں پہنچائی گئی اس کے لئے مصطفیٰ چلا اس فکرے پہ اگر کوئی بندہ نہ بولا میں سمجھوں گا کہ اسے سمجھ نہیں آتی مولوی کہتے خدیجہ بیوہ تھی بڑا اتنا پیارا جواب آج یاد کروا کے جاؤں گا چھوٹے بچوں کو کبھی یہ فکرہ تکلیف نہیں دے گا یہ بیوہ تھی بھائیتے ہو جائے لیکن فلاں بی بھی جب رسول کے پاس آئی تو کماری تھی فکرہ غلط ہو چپ کر جانا اور سچ ہو میں تمہارے ساتھ بیٹھ دے ہوں اور قیامت تک ہم کرتے رہے ہیں واہ 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 حق کا دعا نہیں ہوگا جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا سے سمجھائے گی قرآن لانکہ میرے سار پہ رکھو خدیجہ اکلاتی ام المومنین ہے جسے محمد قوارہ ملا ہے سمجھائے گی تو مومنین ہے اکلاتی ام المومنین ہے خدیجہ جسے خود محمد قوارہ ملا حضرت ابو حریرہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں تابیہ میں کوئی ایسی روایت نہیں نہیں بنا سکتے کہ جیسے ناصر پاس کے دعوے کی تردید ہو جائے اور بطول کی ماں سے یہ عظمت تھیل لی جائے جسے محمد قوارہ ملا رسول کی دلہن کیا بنی سرداری نے تواف شروع کر دیا شوہر سید الانبیاء پانچ سال بعد بیٹی ہوئی سیدت النسائل عالمی بیٹی جوان ہوئی اس کی شادی ہوئی داماد ملا سید الانبیاء پھر کی ملا بیٹی کے بچے پیدا ہوئے سیدہ شباب احل الجنہ جن میرے جیسوں کو ترجمہ سمجھ نہیں آیا انہیں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں شوہر نبیوں کا سردار بیٹی عورتوں کی سردار داماد ولیوں کا سردار نواز جنت کے جوانوں کے سردار